ایم محمد زمان اور میرا پی ایچ ٹی لائفزیک یونیورسٹی جرمنی سے ہے سوشالوجی میں میرے دو پوستڈاک ہیں ایک یونیورسٹی آوارسا پولینڈ سے اور دوسرا میں نے سویس ایکسلنس سکولرشپ سویزر لینڈ سے ون کیا تھا تو سیکنڈ میرا پوستڈاک وہاں سے ہے اور میں آپ کو کوالیٹیٹیو ریسرچ پڑھاؤں گا کوالیٹیٹیو ریسرچ پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے مجھے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے اس سے تھوڑا زیادہ ہی ٹائم ہو گیا میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پریکٹیکل ایگزمپل کے ساتھ بتاؤں کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے کیا اور یہ کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے ہم اپنی لرننگ کو اپنی ریسرچ کو پاکستان میں بہتر کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ میرا فوکس ہوگا وہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے اور خاص طور پر پاکستانی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کی ریسرچ نیڈیڈ ہے ضرورت ہے اور کس طرح سے کوالیٹیٹیو ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکز ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں اس لرننگ میں ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے کیا پھر میتھڈالوجی اور میتھڈ کا ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ جنرلی پاکستان میں دونوں کو ایک ہی طریقے سے ڈسکس کیا جاتا رہا ہے کہ میتھڈالوجی اور میتھڈ میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں یہاں سلائٹلی منشن کرتا جاؤں ابھی بھی کہ میتھڈالوجی ایک پروسیجر ہے اور اس کی فلسفیکل فانڈیشن کیا ہے what is ontology epistemology and how it is going to be converted into methodology and then method پھر اس ریسرچ میں ہم یہ بھی سیکھیں گے یعنی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں what are the tools for data collection and what are the technique for data collection یہ دو الگ چیزیں ہیں مثال کے طور پر tool آپ نے کوئی آپ میں گھر پہ کوئی کام کرنا ہے آپ نے بلب لگانا ہے تو کون سے tools آپ use کریں گے بلب کو اتارنے میں اور پھر اس کو fix کرنے میں میں آپ کو core sciences سے example دے رہا ہوں اور پھر دوسرا اس کے لیے techniques کیا ہوں گی کہ اس کو کیسے fix کرنا ہے اس کو hook کے ساتھ fix کرنا ہے یا وہ اگر barrel ہے تو اس کے ساتھ کرنا ہے تو کس طرح سے اس کو manage کرنا ہے تو دونوں کے لیے tools and techniques ڈیفرنس ہوں گے مثال کے طور پر بلب کو اتارنے کے لیے یا لگانے کے لیے ہم authority کا استعمال نہیں کریں گے لیکن کیل لگاتے ہوئے ہم authority کا استعمال کرنا پڑے گا تو research کے اندر بھی یعنی social research کے اندر بھی tools اور technique میں ڈیفرنٹ ہے پھر ہمارے بہت سارے لوگ بہت زیادہ piles of data لے لیتے ہیں qualitative research میں دو چار پانچ data set بنا لیتے ہیں لیکن اس کی documentation کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو properly document کیسے کرنا ہے اور پھر اس research کو اس کا analysis کیسے کرنا ہے یعنی ہم بہت زیادہ data لے لیا ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کو manage کیسے کرنا ہے اس کو presentable form میں کیسے لانا ہے تو generally پاکستان میں آج تک ہم جتنے بھی methods use کرتے رہے ہیں وہ traditionals ہیں مثال کے طور پر open coding axial coding selective coding اور پھر اس سے themes generate کر کے generally کام چلایا جاتا رہا ہے تو ہم اس course میں یہ بھی learn کریں گے کہ what are the modern tools and techniques for qualitative data analysis جس کے اندر دو تین softwares ہیں جیسے envivo ہے maxqd ہے یا atlas ہے یہ وہ courses ہیں جو ہمیں help کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی research کو کس طرح سے present کر سکے اسی طرح سے generally ہمارے لوگ اس چیز سے یعنی پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ familiar نہیں ہیں social sciences کے اندر کہ technique for data collection and tool for data collection اس میں کیا فرق ہے technique وہ ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر face to face interviews لے رہے ہیں یا in depth لے رہے ہیں یا آپ ای میل کر کے interviews لے رہے ہیں یہ technique ہے tool کیا ہے کہ آپ data جو لے رہے ہیں وہ interview guide سے لے رہے ہیں یا interview schedule سے لے رہے ہیں یا کہ وہ آپ checklist سے لے رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی اور آن لائن source استعمال کر رہے ہیں تو یہ different methods ہیں جس کو یعنی techniques ہیں جس کو use کرتے ہوئے social phenomena کو ہم investigate کرتے ہیں qualitative research میں ہم یہ بھی understand کریں گے کہ tools for data analysis مثال کے طور پر SPSS quantitative research میں ایک tool ہے اب technique کیا ہے کہ آپ اس میں Z test لگا رہے ہیں T test لگا رہے ہیں یا کوئی اور لگا رہے ہیں اسی طرح سے جو qualitative research ہے اس کے اندر انیویو میں کیا ہم word cloud منا رہے ہیں یا آپ کوئی اور technique graph منا رہے ہیں data analysis یا data کو present کرنے کے لیے اور بعض اوقات ہمیں statistical form میں بھی words کا data ہمارے پاس آ جاتا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے present کرنا ہے اور پھر interpret کرنا ہے پھر ہم qualitative research کے اندر جو important بہت ہی integral part ہے کہ جب ہم research کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ experiences ہوتے ہیں جنرلی پاکستانی research کے اندر یہ missing گیا ہے کہ ہم ان experiences کو learning کے لیے use کریں جب ہم research میں جاتے ہیں تو جنرلی یہ inductive method ہے یعنی piles of literature ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور اس piles of literature کو اکٹھا کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ challenge ہیں اور پھر ہم اس کے اندر logic کو follow کرتے ہیں کہ logically sequence wise کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم logic in practice کہتے ہیں کہ کیا وہ logic in practice ہمیں help کرتی ہے کہ data کو کس طرح سے collect کرنا ہے اور پھر کون کون سی strategies field کے اندر ہم جا رہے ہیں تو change کر رہے ہوتے ہیں پہلے تو ایک ہم نے paper میں plan بنایا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا plan ہے اور اس plan کے اندر ہم یہ یہ procedures کو follow کریں گے لیکن جب ہم field میں جاتے ہیں تو realities change ہو جاتی ہیں ہمیں respondent نہیں ملتے ہمیں data accurate form میں نہیں ملتا تو پھر اس form میں ہم اپنی strategies کو change کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنی strategies کو change کر رہے ہوتے ہیں تو اسے پھر ہم document نہیں کرتے qualitative research میں this is very essential کہ ہمارے پاس یہ documentation ہو تاکہ جب ہم اپنی finding present کر رہے ہیں اپنے wider ideas کے ساتھ یا readers کے ساتھ تو اس میں یہ ہمارے experiences document ہو کیونکہ qualitative research جب field میں جاتے ہیں تو ہر ایک کے اپنے individual اور unique experiences ہوتے ہیں اور ان field work challenges کو ہم کس طرح سے overcome کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے strategy change کی ہم نے tool change کیا ہم نے location change کر لی ہم نے universe change کر لی یا ہم اسی universe کے لیے different strategies use کیے ہم نے different tools use کرتے ہوئے یا techniques use کرتے ہوئے respondent تک پہنچے freeze outs کس طرح سے freeze outs یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے respondent جواب نہیں دے رہے ہوتے تو generally ہم کوئی ایسی strategies use کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ بالکل silent ہوتے ہیں وہ بھی جواب دینے پر مجبور ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے یہ research کو ultimate farm میں نہیں خاص طور پر social research اس کی limitations ہوتی ہیں تو generally ہم ان limitation کو document نہیں کرتے یہ research کا integral part ہے یہ ہم اس میں discuss کریں گے پھر validity and reliability جو کہ qualitative research میں ایکسر question کیا جاتا ہے پاکستان میں کسی کو بھی کہیں کہ میں social research کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا انہوں نے گپ شپ ہی لگانی ہے نا یہ تو کوئی اتنی important بات نہیں ہے یہ کوئی social science کی تو کوئی ایسے ہی بس جاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور اس کو document کرتے ہیں وہ کسی حد تک یہ criticism ٹھیک ہے لیکن کیا یہ criticism social sciences میں really valid ہے تو اس کے اوپر بھی ہم discuss کریں گے کہ کس حد تک یہ valid ہے اور کس حد تک یہ exaggerate کیا گیا ہے اور پھر اس criticism کو avoid کرنے کے لیے social scientist کو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ کو بھی ہم discuss کریں گے اور پھر ہم نے اس کی internal validity کیا ہے یعنی ہماری social sciences research کی external validity کیا ہے اس کے لیے بقیدہ سے ایک strategy بنائی گئی ہے اس strategy کو بھی ہم discuss کریں گے and how it can be changed within the پاکستانی cultural context کیونکہ generally social اور cultural context جو across the word practices ہیں ہم ان سے learn کر سکتے ہیں but perhaps same اسی طرح سے strategies ہم use نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ پاکستان میں generally ایک male کا اور especially young male کا female کے ساتھ interaction ہماری society میں generally accepted نہیں ہے خاص طور پہ rural areas although urban میں یہ problem کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کو کیسے overcome کرنا ہے تاکہ آپ کی validity اور reliability research کی رہے اور پھر ساتھ میں ethics in research بڑا important topic ہے پوری دنیا میں جب بھی آپ کوئی research conduct کریں گے تو پھر آپ peer review journal میں بھیجتے ہیں تو وہ generally پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اپنے کون سے ethics والوں کی ہیں ایک تو ہمیں ان اپنی finding کو present کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے دوسرا اپنی research کو up to the mark کرنے کے لیے بہت ضروری اور تیسرا اپنی personal satisfaction کے لیے بھی تاکہ آپ کی وجہ سے کسی آپ کے respondent کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اس کی private information leak نہ ہو رہی ہے ہمارا purpose knowledge generation ہے ہمارا purpose کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے پھر results بہت important ہوتے ہیں generally پاکستان میں میں نے note کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ descriptive یہ ہوتا ہے یہ ہوتا یہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جو research کا essence ہے وہ اس میں missing ہوتا ہے تو beyond descriptive ہم کیسے analytical ہو سکتے ہیں پھر data interpretation بڑی important ہے کہ ہم اس کو harmonistic way میں یعنی harmonetics کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کی logic and reasoning کو سامنے رکھتے ہوئے data present کریں اور پھر conclusion actually ہوتا کیا ہے تو یہ ہم سارا qualitative research میں discuss کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے I hope so کہ آپ بہت learn کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہے